دعویٰ در فیٹ کی ہے آم آہ کلینیکل پریکٹس کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ میرے خیال میں ہم نے دانت درد کے حوالے سے کہ اس کا جو دانت کا درد ہوتا ہے وہ بہت ہی نقابلے پرداشت ہوتا ہے تگنی کا ناچ نچانے والا ہوتا ہے کیمو میلا کی طرح اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بھی تکلیف اس کے لیے نقابلے پرداشت ہوتی ہے تو میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے چہرے کے درد کے لیے یا پھر سر کے درد کے لیے یا جسم کے کسی اور حصے کے درد کے لیے آپ نے اس دعویٰ کو اپنے ذہن کے اندر فیٹ کیا یا پھر اس کی عجیب و غریب علامات کے حوالے سے یا اس کی سینسٹیونیس ہونے کے حوالے سے تو چلیں دوستو اس پر بات کرتے ہیں مختصر بات کرتے ہیں فروٹفل بات کرتے ہیں کہ ہم نے کن پوائنٹ کے تحت اس میڈیسن کو اپنے ذہن کے اندر فیٹ کرنا ہے تاکہ جب ہمارے پاس ایسا پیشنٹ آئے تو ہم اس کا استعمال کر سکیں ڈاکٹر کینٹ کو اگر آپ ریڈ کریں تو انہوں نے اس کی سینسٹیونیس کو بہت ہی اچھے سے بیان کی ہے کہ اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیونیس ہوتا ہے اور اسی کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کی جو کی سیمٹمز یا کریکٹرسٹک سیمٹمز وہ اس کو آپ کو ملیں گی تاکہ آپ اس دوا کو استعمال کر سکیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو سینسٹیونیس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ آپ کو سینسٹیونیس جو ہے وہ ویژن کے حوالے سے نظر کے حوالے سے بھی ملے گی سمات کے حوالے سے ملے گی اسی طریقے سے وہ ٹچڈ جو چھونے کے حوالے سے آپ کو ملے گی کہ یہ جو اس کا اسی نظام ہوتا ہے اس قدر وہ بڑھ جاتا ہے کہ کہتے ہیں ممولی سا جو شور ہوتا ہے وہ بھی مریض کی تکلیف کو بڑھا دیتا ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس ایک ریوبریک ہے سینسٹیونیس تو اس کے اندر ہمیں کافی عدویات ملیں گی بڑی بڑی عدویات کے نام ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود ڈاکٹر کینٹ نے ایک بات لکھی ہے کہ ان عجیب و غریب علامات کے حوالے سے میٹیریا میڈیکا میں شاید یہ اکیلی دعا ہو جس کے اندر اس قسم کی عجیب و غریب علامات پائی جاتی ہیں تو اب دیکھیں کہ سینسٹیونیٹی جو ہے نائس سے یا مریض جو شور سے اساس ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو ریپرٹری میں کافی ساری عدویات ملیں گی تو پھر وہ کونسی اس کی بھئی ایسی خوبی ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا تو اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو بڑی زبردست دونوں نے بات کی ہے اب نقس و میکہ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہائپر سینسٹیو ہوتا ہے ہمارے پاس سلف میڈیسن ہے اس کا پیشنٹ بھی بہت زیادہ ہائپر سینسٹیو ہوتا ہے اب جو کافیہ کا پیشنٹ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کی جو کانوں کی اس کی سمات جوتی ہے سننے کی طاقت ہوتی ہے وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے اگر آپ نقس و میکہ سے اس کا مقابلہ کریں تو نقس و میکہ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ساتھ والے گھر میں اگر کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے اس کے لیے یہ بھی نقابلے پر داحت ہوتا ہے وہ بھی اس کو ڈسٹرب کرتا ہے تو یہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ نقس و میکہ جو ہوتا ہے ایسے معاملے میں بہت ہی روٹ پیشنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ غصے میں آ جانے والا ہوتا ہے جبکہ کافیہ میں چلتا ہے کہ دور سے یعنی کہ وہ دور کی آوازوں کو بھی سننے کی طاقت رکھتا ہے اور ایسا تقریبا عام حالت کی بجائے بیماری میں جب وہ ٹرپل ہوتا ہے تو اس وقت ایسا زیادہ ہوتا ہے اب یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ اور جیپو گریپ سمٹمز ہے وہ یہ ہے کہ شور سے مریض کا تقلیب بڑھنے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اس کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اب درد کا بڑھنا یعنی کہ ایک مریض دروازے پر کوئی دستک بیتا ہے کوئی بیلڈور بجاتا ہے کوئی گاڑی کا شور تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ہو سکتا ہے کہ جناب اس کے چہرے کا درد ہونا شروع ہو جائے اس کے دانت میں درد ہونا شروع ہو جائے اس کے سر کا درد ہونا شروع ہو جائے یہی نہیں بلکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں بھی درد ہونا شروع ہو سکتا ہے یہ ہے اس کی عجیب و گریب علامت اب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو شور سے اس کی جو طبیعت ہوتی ہے اس میں اگریویٹ ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے جبکہ ایک پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے جناب دروازے پر دستک ہوئی ہے بچوں نے دروازے کو کھٹ کھٹایا ہے یا زور سے بند کیا ہے یا بیل زیادہ کوئی بجاہ رہا ہے تو اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتا اور اس وجہ سے بھی اس کے سر میں شدید قسم کا درد شروع ہو سکتا ہے نقابل برداشت درد ہو سکتا ہے اس کے دانت کا درد ہو سکتا ہے چہرے کا درد ہو سکتا ہے اس کے جسم کے کسی دوسرے حصے کا درد ہو سکتا ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں درد کا بڑھنا اب ظاہر آواز سے اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا یہ ہیں اس کی عجیب و غریب علامت اس کے حوالے سے ہم نے کافیہ کو اپنے ذہن کے اندر فیڈ کرتا ہے اب دیکھیں جہاں پر آپ نے کیمومیلا کو دیکھا کہ کیمومیلا کا جو پیشن ہوتا ہے اس کے لیے بھی درد کو برداشت کرنا وہ بھی بہت زیادہ امپریشنیبل ہوتا ہے اس کی جو سینسٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوتی ہے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے ہر معاملے میں لیکن وہاں پر آپ کو ایک بڑی چیز اہم ساتھ ملے گی وہ ہے اس کا ایٹی بیلیٹی چڑچڑا پن جس قدر پرابلم کا لیول زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس کا چڑچڑا پن بھی آپ کو زیادہ ملے گا چبکہ کافیہ کو اگر آپ اپنے ذہن کے اندر فیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مائنڈ ریوبرک میں دیکھیں تو یہ آپ کو چیئر فل ملے گا وائیویشیس ریوبرک کے اندر ملے گا وٹی ریوبرک کے اندر آپ کو ملے گا یہ چیزیں میرے بھائی سمجھنے والی ہیں کہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ اپنے پرابلم کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے یا جو اس کے ساتھ پیشنٹ کے آتا ہے وہ اس کی لائف کے مطلق بتاتا ہے کہ یار گھر میں یہ جو پیشنٹ ہے اس کا جو طریقہ ہے جو اس کا روئیہ ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ حساس ہے اس کو معمولی سا شور بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے شور کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کے سر میں شدید قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے بلکہ یہ ایسا بھی سنیں گے یہ پیشنٹ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس دروازے کو ہی جو ہے نا یہاں سے اکھار دوں اس کا بار بار کھلنا اور بند ہونا یا ہوا کے ساتھ بند ہونا یا کوئی بچہ اگر اس کو دتک دیتا ہے یا پھر کوئی اگر بار بھل بجاتا ہے تو اس کا پیشنٹ جو ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے نہ صرف ایگریویٹ ہوتا ہے بلکہ اس کو جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اب چاہے وہ درد اس کے سر میں ہو ہاتھ پاؤں میں ہو جسم کے کسی بھی حصے میں ہو لیکن لیکن جو ہم نے رپرٹری کے انڈر سیکھا ہے اس کی جو ایک اہم ریوبریک ہے چیئر فول ہونا تو جب آپ کے پاس یہ پیشنٹ آتا ہے یا گھر میں بھی تو اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے بڑا زندہ دل ہوتا ہے بڑا خوش مزاج بھی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس آیا اب اس کی دانت میں درد ہے اس کا ایک ریوبریک ہے چیئر فول چل ڈیورنگ اب چیئر فول چل ڈیورنگ کے انڈر اگر آپ کافیہ کو دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے اور آپ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن کے اندر فیڈ کر لیں گے کہ اب چل کیا ہے یعنی کہ چل وہ لیول ہے کہ جب مریض یہ چل سردی کا درجہ ہوتا ہے جب وہ شدید کپ کپی تو اس سے مراد جو ہے یہ پرابلم کے اندر جب ہوتا ہے بہت زیادہ تکلیف میں جب ہوتا ہے تو اس وقت بھی چیئر فول ہوتا ہے یعنی کہ اس کے مزاج میں دیکھیں گے کہ بڑے خوش دلی کے ساتھ بڑے ہیپی موڈ کے ساتھ تو ایک لمحے مریض جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے جبکہ دوسری لمحے وہ بہت مسکرارہ ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یار ابھی تو آپ بہت زیادہ تکلیف میں تھے تو اس کا مریض کہتا ہے کہ کیا میں شور ڈالوں میں ٹکرے مار کے دکھاؤں گا یار میں تکلیف میں ہوں ٹھیک ہے تکلیف تو مجھے ہے تو یعنی کہ یہ بہت ہی ہنس مکبی ہوتا ہے خوش مزاج ہوتا ہے جسٹنگ کو پسند کرنے والا ہوتا ہے جس طریقے سے لیکسز کا پیشنٹ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چھٹگلا چھوڑ دیتا ہے توجہ حاصل کرنے کے لیے تو اسی طریقے سے کافیہ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ بھی چیئر فول ہوتا ہے اور یہ اپنے پرابلم کے ساتھ لافنگ ویڈ کرائنگ والی کنڈیشن بھی آپ کو ملے گی اور اس کے اندر آپ کو نروس اکسائٹیبیلٹی بہت زیادہ ملے گی اور سنسیٹیو ٹو آل سٹیمولیشن کوئی بھی یہ جو سٹیمولیٹ چیز ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا اس کو برداشت نہیں کر سکتا اسی طریقے سے پین کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ساس ہوتا ہے ایلمنٹس فرام اگزیسیو جائے یعنی کہ اگر اس کو بہت زیادہ کوئی خوشی مل گئے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جناب یہ اتنا اکسائٹیڈ ہو کہ رات کو پھر اس کو نید ہی نہ آئے اس کو جاگنا پڑے تو جب چونکہ یہ بہت زیادہ مینٹی بھی ہوتا ہے بہت زیادہ جناب دور کی سوچنے والا بھی ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر مختلف خیالات بھی چل رہے ہوتے ہیں تو پھر ان خیالات کی وجہ سے بھی یا اگر کوئی خوشی مل لیا ہے کوئی بچوں کی شادی بیعہ والا معاملہ ہے کوئی ایسی خوشی کا کام کر کے ہیں تو اس کو یہ سوچ کر پھر اس کی نید اڑ جاتی ہے تو پھر یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا پھر رونا شروع کر دے گا تو یعنی کہ اس کے اندر ہمیں سڈن پلیزنٹ سرپرائز والی کنڈیشن بھی ملتی ہے اس لیے اس کے اندر آپ کو عجیب و گریب علامات کے مطلق کہا گیا ہے کہ ایک لمحے جو مریض ہوتا ہے بہت زیادہ تکلیب میں ہوتا ہے جبکہ دوسرے لمحے مریض ہوتا ہے یہ بہت زیادہ آپ کو خوش نظر آئے گا اور جب کلینک میں آتا ہے تو سب سے اہم جو بات ہے تو اس کے پیشنٹ سے پوچھا جائے کہ جب بھئی پرابلم تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میں مینج کر لوں گا کوئی بات نہیں ہے مگر مجھے پرابلم ہے تو وہ اتنا زیادہ آپ کو یعنی کہ کیمومیلا کی طرح یا نقص کی طرح اگریسیو نظر نہیں آئے گا لیکن دوسری صورت میں آپ دیکھیں گے تو جب اس کے پرابلم ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے یہ حساس ہو جاتا ہے اور سب سے اہم جو اس کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جناب جو شور سے ہے اس کے پرابلم بھی بڑھتے ہیں اور شور سے اس کو مختلف قسم کی دردیں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں کان کا درد ہونا جسم کا درد ہونا ہاتھوں پیروں میں درد ہونا یہ اس کی سب سے امپورٹنٹ سمٹمز ہیں تو اگر اسی حوالے سے آپ اس کو یاد رکھیں گے تو یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بولے گی یہ داندرد کی بہت اچھی میڈیسن ہے ایسا داندرد جس کو ٹھنڈا پانی موں میں رکھنے سے سکون ملے کیمومیلہ کے اندر بھی ایسی کنڈیشن پائی جاتی ہے گرم پانی سے گرم پانی اگر موں میں رکھتے ہیں تو اس سے تکلیب بڑھ جاتی ہے اسی طرح ایک پیشنٹ میرے پاس آیا اچھا وہ بھی بہت زیادہ ہنس مک تھا خوش مزاج تھا تو بڑی شدید درد میں وہ آیا اور اس کے ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ میں ایک پانی والی بوتل اس نے پکڑی ہوئی تھی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ پانی جو ہے ٹھنڈا موں میں ڈال لیتا تو پھر وہ باہر پھینک دیتا کھولی گھر دیتا تو میں پوچھتا ہے کہ یار ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ یار ایسے کرنے سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے میں اس کے لیے کافی میڈیسن بھی استعمال کر چکا ہوں یہ دیکھیں اس نے مختلف قسم کی سٹوروں کی عدویات یا ڈاکٹرز کی عدویات مجھے چیک کرائیں اچھا حیرت کی بات ہے جب مجھے اس علامت کا پتا چلا کہ اس کو تھنڈے پانی سے سکون ہے تو میں نے اس کو کافیہ ایک ٹو ہنڈرڈ میں ڈوز دی اور یقین مانے کہ اتنی جلدی کوک ریسپانس ہوا کہ پیشنٹ کی درد جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی اور اسی طریقے سے گرم پانی سے جو ہوتا ہے اس کی پرابلم بڑھ جاتی ہے تو دھان درد کے علاوہ یہ سینسیٹیو ٹو کولڈ ہوتا ہے اور اب دیکھیں ٹوزنگ آباؤٹ ان اینگوش یہ ایکو نائٹ والی کنڈیشن بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب یہ بہت زیادہ تکلیم ہوتا ہے تو یہ جناب اپنے آپ کو ادھر ادھر گراتا ہے تو اسی طریقے سے یہ فل آف آئیڈیاز بھی ہوتا ہے کویک ٹو ایکٹ بھی ہوتا ہے لیکن جو سب سے اس کی اہم اور جس کو آپ نے جناب کلینیکلی فوکس کرنا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا پیشنٹ اپنے پرابلم کے ساتھ بڑا خوش یعنی کہ اخلاقی سے آئے گا تو آپ کو ملے گا بھئی کیا ہو رہا ہے وہ ڈڈڈ سا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یار اس نے تو مجھے تنگ کر دیا ہے تو پھر وہ دوسری لمحے آپ کو جو ہے پہلی لمحے آپ اس کی مسکراہت کو دیکھیں گے کہ اس نے مسکراہت کے ساتھ اپنے پرابلم کو بیان کیا تھا پھر آپ کو اس کا کرائنگ بھی نظر آئے گا تو اس لیے یہ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میڈیسن کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس کی جو عجیب و غریب اور یہ بہت مقتصر میڈیسن ہے لیکن جن علامات کے تحت جو اس کے کرائیٹیریے کے انڈر آتی ہیں تو بہت ہی ونڈرفول ہے بہت ہی سٹرونگ افیکٹ دینے والی میڈیسن ہے بہت جلد پیشنٹ کو ریلیو دینے والی میڈیسن ہے تو اسی کے ساتھ علی شباز کو اجازت دیجئے گا اپنا کیارک کیے گا اللہ حافظ